بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شباز آمد آج کی ویڈیو ایک گفت ہے ایک ویل پیک گفت اور جس کے اندر گولڈ ہیڈ ڈائیمنڈ ہے اس ویڈیو میں کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹ جب ٹیچر کلاس میں ٹیچ کرتا ہے لیکچر دیتا ہے پڑھاتا ہے تو بچوں کو کتنی سمجھ آتی ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ بچوں کو کتنی سمجھ آتی ہے یہ ٹیچر کلاس کے اندر ہی جان پائے گا کہ اس کے بچوں کو اس کی لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے جب آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک منٹ میں پتا چلے گا کہ آپ لیکچر کے دوران ہی اپنے بچوں کو کس طرح اسیس کر سکتے ہیں ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا کیا نام ہے اس میتھڈ کا جس میں ٹیچر دیورنگ لیکچر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بچوں کو کتنی سمجھ آئی ہے اس میتھڈ کا نام ہے اس ٹپ کا نام ہے ٹی 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 تین بار بتا رہا ہوں ٹی 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 اور ایس ٹی 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 کیا ہے ٹی 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 ہے ٹیچر ٹاگ ٹائم اور ایس ٹی ٹی ہے سٹوڈنٹ ٹاگ ٹائم کلاس میں دو لوگ بات کرتے ہیں ایک ٹیچر اور دوسرا سٹوڈنٹ جب ٹیچر کلاس میں بات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سنتے ہیں جب سٹوڈنٹ کسٹن جنریٹ کرتا ہے تو ٹیچر سنتا ہے اب ہوتا کیا ہے لیکچر کے دوران مسلسل ٹیچر بات کرتا ہے مسلسل ٹیچر لیکچر دیتا ہے ایک لیکچر میتھر ہے اور سٹوڈنٹ سنتے ہیں لیکن جب موسٹی لیکچر کے دوران ٹیچر پوچھتا ہے بچو آپ کو کتنی سمجھ آیا تو بچے کہتے ہیں سارا سمجھ آ گیا لیکن یہ غلط ہوتا ہے ٹی ٹی کی میں نے بات کی آپ سمپل سا میتھرڈ ذہن میں رکھیں جب ٹیچر کلاس میں بات کرے تو ٹی 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 ٹیچر کا ٹاگ ٹائم تھوڑا ہونا چاہیے اور ایس ٹی ٹی سٹوڈنٹ کا ٹاگ ٹائم زیادہ ہونا چاہیے جتنا سٹوڈنٹ کا ٹاگ ٹائم زیادہ ہوگا اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کلاس میں دو قسم کے بچے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے غور سے سنیے گا کلاس میں دو قسم کے بچے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے ایک وہ جن کو سمجھ ہی نہیں آتا اور ایک وہ جن کو سارا سمجھ آتا ہے اور ایسے بہت کم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سمجھ آیا تھوڑا نہیں آیا وہ ہی کوشن کرتے ہیں تو کوشش کریں ایسے بچے جو کوشن نہیں کرتے ان کو کوشن کرنے پر مجبور کریں ان کو انوالو کریں اپنے ساتھ ان کو انڈلز کریں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں جب وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ سوال کریں گے زیادہ سے زیادہ بات کریں گے آپ کے ٹاپکس ریلیٹڈ جب وہ آپ کے ٹاپکس ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو سمجھ لیں ان کو سمجھ آ رہا ہے کتنی بات کرنی چاہیے جب ایک کلاس میں راؤنڈ بورٹ سیونٹی پرشنٹ آپ کے بچے بات کریں تو سمجھ لیجئے کلاس ایک دم فٹ ہے اور آپ کو صرف جب تھرٹی پرشنٹ آپ بات کریں تو سمجھ لیں آپ کے 30% بولنے پہ 70% جب کلاس بولے گی تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ایفیکٹیو ٹیچر ہیں آپ ایمپریسیو ٹیچر ہیں آپ ایک سکسیسفول ٹیچر ہیں کیونکہ آپ کی کلاس آپ کی کنسپٹ کو پوری طرح سمجھ رہی ہے ویڈیو دیکھنے پہ مجھے بتائیے کیا آپ میرے کنسپٹ کے ساتھ میرے ٹپس کے ساتھ میرے میتھڈ کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنے پہ کتنا افیکٹیو ہے کتنا آپ کے بچے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کتنا سمجھ سکتے ہیں مجھے فیڈبیک درود دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ